اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب آئی ہوگا کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے تو ویلکم بیک میری ٹیپ ٹرہر سام فاملی بلوگ تو آج میں حاضر ہوں آپ لوگوں کے ساتھ نیو بلوگ لے کر آج جو ہے میری بھی میری جو تبیت کچھ سنبھل کے نہیں دے رہی اور ہزبن جی کی بھی جو تبیت بہت زیادہ خراب ہے وہ بھی جاپ سے واپس آ جا رہے تبیت خراب کی وجہ سے وہ کچھ سمان لائے گی انہوں نے کہا میں جو بنا کے کھانے کچھ ایسے کھلاو جو چٹ پٹی سی لگے موں میں کیونکہ موں کا جو ہے زائی کا بلکل خراب ہوا ہے ان کے تو انہوں نے کہا کچھ بھی ایسا چاول والا چیز جو چٹ پٹی سی کچھ بناو تاکہ میں کھاؤں اور میری موں گا زائے گا تو سمجھ نہیں آرہا میں کیا بناو تو چلیں چلتے ہیں کچن میں دیکھتے ہیں میں کیا بنا سکتی ان کے لیے تو بناتے ہیں اور آگے آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں تو ویڈیو میں بنے رہیے گا سکیپ نہیں کریے گا پلیس پلیس تو یہ آگیا ہے میرا کچھ سمان چونکہ میں نے مانگوایا تھا میرے کا مانگوا دے جب بنانا ہے تو تو یہ ہے سب آلو پیاز بغیرہ ہے شاید اور یہ لے کر آئے ہیں چاول بغیرہ تو چلیں چلتے ہیں بناتی ہوں آج کے دیکھتے ہیں کیا بنا سکتے ہیں ان کے لیے یہ ہے پیاز اور یہ ہے آلو اسے میں کٹ کر لیتی ہوں چٹکیوں میں تو یہاں میں نے یہ چٹکیوں میں میں نے کٹ کر لیا ہے یہ آلو ہے اور یہ پیاز ہے تو آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آلو اپنا کیونکہ آلو کے بغیرہ ہم لوگوں کا گزارہ نہیں ہے ہماری فیملی میں آلو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کو بتاتی چلوں کہ آج جو ہے میں بنا رہی ہوں تاہری اور تاہری میں جو ہے میں تھوڑا سا ڈالوں گی چکن تاکہ ان کے لیے انہیں جو کچھ چٹ پٹا سچ چاہیے تو میں آج بنانے چاہ رہی ہوں تاہری کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے ہی میں نے انڈر کی بریانی ریسپی میں نے شیئر کی تھی تو آج میں بنا ہوں گی تاہری تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے جو ہے چاول کو جو ہے پانیوں سوپ کر کے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اسے میں بھی دھوئی نہیں ہوں اسے دھونگی تین چار پانیوں سے اس کے بعد ہی میں اسے بنا ہوں گی تو آگے کی ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کریں یہاں میں نے چکن میں مسالہ لگا دیا ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی مزیدار ٹیسٹی یمی یمی وہ بہت ہی میرچوالی لگ رہی نا تو اسی طرح کا میرے حزبن کو چاہیے تھا جو چیز آگ میں بنا ہوں تھوڑی سی چٹ پٹی سی ہوں تو میں نے کہا تھوڑا سا مسالہ تیز پڑھ لیتے ہیں اور دیکھنے لگ رہا ہے نا مسالہ تیز اسے بننے کے بعد ہی آپ کو دیکھا جو ہے میں نے آلو کو جو ہے بوائل کرنے کے لیے چڑھا دیا ہے جیسے کہ آپ کو پچھلے ولوگ میں پتھا ہوگا اور یہاں پر میں نے ایک پتیلی چڑھا ہی جس پہ آل کو میں نے گرم ہونے کے لیے رکھا ہوں یہاں میں نے پیاس کے جو ہے اور یہاں پر جو ہے یہ دیکھیں یہ میری جو امناند آئیمی ہے اور ایئر وائی اور جیو نیوز اور ہم چینل جن کو بھی ملتا سپورٹ ملتا وہ ان کی طرف سے ملتا ہے کیونکہ دراما دیکھیں بغیر یہ رہنی سکتی اور آل ٹو آل چینل کا دراما یہ دیکھتی ہے یہاں پر میں نے پتیلی کو چھنچ کیا ہے کیونکہ میں جو ہم بھول گئی تھی کہ میں نے پہلی بنانا ہے میں نے چھوٹی پتیلی لے لی تھی تو اب میں نے پتیلی درے چھنچ کر لی ہے یہاں براون ہو گئے ہیں میں پیاس اور یہاں پر ہمیشہ کی طرح میں نے نکال لیا ہے تھوڑا سا کھیک ہے تو یہ میں اوپر سے جو ہے اسے ڈالوں گی پیاس کو تو چلیے یہ میرا جو ہے ابھی کورما جو ہے تیار کورما کہلے اب اسے کچھ بھی کہہ رہے تاہری کے لیے تو اسے میں جو دھونم ابھی اسے اسے پر پائن ڈال گیا سے کلنے کے لیے تھوڑا چھوڑ دوں گی ٹھیک ہے یہ دیکھیں جی جو میرے سلیب کا ہو رہا ہے یہ حال اور بیسن کا ہے یہ حال تو چلے ان سب کو کلین کرتے ہیں جلل یہ دیکھیں جی جو میرے سلیپ کا ہو رہا ہے یہ حال اور بیسن کا ہے یہ حال تو چلیں ان سب کو کلین کرتے ہیں جلدے تو یہ ہمارا سلیپ جو کلین ہو گیا ہے وید بیسن تو بلکل یہ جگہ ہمارا کلین ہو گیا ہے اور ساتھ میں جو میں نے آلو کو بھی فرائی کر لیا ہے جیسے میں نے پچھلے بریانیوں میں کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ میرا چکن جو زیادہ ہی گل گیا ہے کیونکہ میں برطن دھنے میں لگ گئی تھی تو میرا دھیان ہڑ گیا اور یہ چکن بہت زیادہ ہی گل گیا تو اب اسے میں بھون رہی ہوں بھوننے کے بعد جو اس سے اچھی طرح سے پانی ڈال گیا اور چاول ڈال دینا ہے میں نے اس میں ہری مرشے بھی ڈال دینا ہے جب چاول ہم ڈالیں گے پدیرہ بھی ڈالنا ہے لیمن بھی ڈالنا ہے اور کھڑا کچھ گرہ مسالہ اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دینا جے دیکھیں یہ عویل جو ہے سپریٹ ہو چکا ہے تو اب اس میں میں ڈالوں گی پانی ڈال گی ڈال دیئے ہیں اس میں یہ پانی ڈال دیئے ہیں اب اس ہری مرشے ڈال دیئے ہیں میں ڈالeton ڈال دیڈا ہوا ہے جائے ہیں تو میں اس میں چاول ڈال گیا اور اسے تم دےو um peso ڈال دی網ہ جب یہ چاول بلکل دم پر آ جائے گا تب ڈالوں گی تو یہ دیکھیں یہ ہو چکا ہے یہ میں نے توا جو ہے اس پر لگا دیا ہے ٹھیک ہے اب میں اسے جو ہے توا پر دم لگاؤں گی تو یہ ہے میرے کھانے کا فائنل لکھ یہ دیکھیں زبدس یمی یمی سا لگ رہا ہے نا تو یہ ہو گیا ہے فائنل ڈن تو ابھی میں ریسٹ کے لیے سے چھوڑ دوں گی اس کے بعد جو ہے گھر بھی میرا کھنے ہو گیا اور کچن بھی کھنے ہو گیا یہ ہو گیا ہے میرا کھانا ریڈی اور اب میں لگاؤں کی رات کی تنگ پر کھانا بنایا ہے کیونکہ دیر سے ہی ہم لوگ نے ناشتہ کیا ہے اور تو رات جو میں کھانا لگائیں گے تو آپ لوگ سے شیئر لازمی کریں گے تو ویڈیو میں بنے رہے گا اب میں جانے جا 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 کڑھانا جا رہی ہوں چائے تو چاہے برانی بات آپ لوگ سے ملتے ہیں اور میں جا رہی ہوں رات کا کھانا نکالنے کے لیے رات کا وقت کو چک رہا ہے تو ویڈیو میں بنے رہی گا اور اور مزیدار ہی تہری چھوڑے آپ ہی جائے کچھے گا تو ابھی نکال کے دکھاتے آپ کو یہ دیکھیں مزیدار ڈبیرہ نا یم یمی سا ابھی آپ کو دکھاتے ہیں سلاٹ ایک ریل بیٹی کھاؤ میں جا رہی ہوں دستخان لگانے کے لیے کیونکہ ہمارا کھانا جو ہے لگ رہا ہے چھوڑے تو یہ دیکھیں ہمارا دستخان جو ہے لگ چکا ہے اور آئی ہوپ کہ یہ میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آرہی ہوگی تو پسند آرہی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں کھانا کھانے کے بعد کیاں ٹھیک گئی ٹھیک گئی اس طرح یہاں پر میں چاہی نکال رہی ہوں میں بنانے جارہی تھی کھانا کھانے سے پہلے چائے تو میری نن نے میں نے کیا گیا کہا پہلے کھانا کھا رہی تھے اس کے بعد چائے بنانا تو کھانا کھانے کے بعد چائے پینے کا ایک اتنا ہی مزہ ہے تو یہاں ہم نے کھانا کھالی ہتا ہے ہماریک ہماریک ہے چاہے ہم مبتنے والے ہیں اسلام علیکم تو یہ تھا میرا چھوٹا سا ولوگ اگر آپ لوگوں کو یہ ولوگ پسند آیا ہے تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا اور مجھے کومنٹس میں ضرور بتائے گا کہ آج کی ریسپی جو تاہری میں نے بنائی تھی تو آپ لوگوں کو یہ تاہری کیسی لگی ہے تو پلیز جدی جدی سے لائک کیجئے اور اگر جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں تاکہ نیکس ویڈیو آپ لوگوں کو میری دیکھن کو مل جائے تو اپنا اور اپنے کا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس روٹین کے ساتھ اپنا اور اپنے کا خیال رکھئے اللہ حافظ